اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں گے آپ سب خیلی سے ہوں گے تمام نئے آنے بھائی دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ایم ایسے ویڈیو سرویسز میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورچر انیورسٹی پاکستان میں سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں اور پہلے وی کا جو کونٹینٹ ہے وہ اپن ہو چکا ہے تو اس سے لیٹڈ آج میں کچھ کیوریز آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے جی جو لیکچرز اپن ہوئے ہیں یہ فرسٹ ویک ہیں ایک دن میں کور کرنے ہیں یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے یہ جو لیکچر اپن ہے یہ ایک ویک کے لیکچر ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں CS101 introduction to computing اس کے 11 ٹوپکس ہیں تو کچھ سٹرونٹس کہتے ہیں یہ 11 لیکچر اپن ہو چکے ہیں یہ 11 لیکچر ہی ہیں لیکن یہ شورٹ ٹوپکس ہیں یہ ایک جو ویڈیو گی اس کی پانچ سے سات منٹ یا تین منٹ چار منٹ کی ہوتی ہے لیکن جو لیکچر ہوتا ہے وہ فورٹی فائیو سٹو ففٹی منٹ کا ایک سنگل لیکچر ہوتا ہے تو یہ اس میں ڈیفرنس ہے تو جو ٹوپکس ہوتے ہیں جن سبجیکٹ کے ان کے گیارہ یا بیس یا بائیس ٹوپکس ایک ویک کے اپن ہوتے ہیں وہ جن کے لیکچر ہوتے ہیں وہ تین لیکچر اوپن ہوتے ہیں جیسا کہ اس جو سی ایس ون زیرو وان ہے اس کو جو پہلے ویڈیو کے کونٹنٹ ہیں وہ 11 ٹاپکس ہیں اسی حساب سے سی ایس ٹو زیرو وان انٹردیکشن پروگرامنگ کے جو لیکچرز ہیں وہ تین ہیں تو اگر اس کے ٹاپکس ہوتے تو یہ بھی اٹھارہ یا بی ایس یا گیارہ ہوتے لیکن یہ لیکچرز ہیں فورٹی فائیو منٹ کے تو اس لئے یہ تین اوپن ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ جو کونٹنٹ اوپن ہوا ہے یہ پورے ویک ہے تو کچھ ٹیچرز جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ ویک کے شروع میں یعنی کہ منڈے کو جتنے بھی ویک کے تین اوپن کر دیتے ہیں اس کا فائدہ سٹوڈنٹ کو ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی دن میں وہ تین اوپن کر سکتے ہیں ان کو نیکسٹ لیکچر تک ویڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ آپ کے لئے بہت ہیلپ فور رہتا ہے تو کچھ ٹیچنٹ کہتے ہیں بھی سجیئے آپ نے ایک ہی دن میں تین اوپن کر دی ہم کیسے کریں گے تو آپ نے وہ ایک دن میں نہیں کرنے ہوتے بلکہ آپ نے وہ پورے ویک میں کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں کیسے سٹڈی کرنا ہے ویڈیو میں تو سب سے پہلے جو ویڈیو کا سٹڈی کی جو ٹیکنیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے ہینڈ آؤٹس ڈاؤن لوڈ کرنے یا ہارڈ فارم میں اگر آپ نے مگوانے ہیں تو میں پریویس ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے بتایا ہوا ہے کونٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں واشو آپ میری نیا نائی میں یہ کام کرتا ہوں وہ کسی اور پرنٹنگ پریس کا ہے تو آپ ان سے کنفرم کر لیں گے ان سے کوئی پیمنٹ آپ نے خود اپنے بھی آفے کرنی ہے میرا اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے تو وہاں سے آپ اس کے ہارڈ فارم میں جو ہینڈ اوٹس ہیں وہ اوپر چیز کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے ویڈیو لیکچٹ دیکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ہائی لیٹر پکڑ کے ہائی لیٹر آپ نے پاس رکھنا ہے اور اس ہی لیکچٹ کو جو ہینڈ اوٹس ہے اس کو ریڈ کرنا ہے پہلے آپ نے ہینڈ اوٹس ریڈ کی ہے پھر آپ نے لیکچٹ سنا پھر آپ نے ہینڈل سریٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ لیکچر بلکل کلیر ہو جائے گا جو جو چیزیں آپ کو سمجھا رہی ہیں بھی یہ امپورٹنٹ ہے اہم اے وہ آ سکتے ہیں بھی پر آپ نے ان کو ہائیلائٹ کر دینا ہے تو جب آپ کے میٹر میں اگزیم ہوں گے یا آپ کے کیوزیز ہوتے ہیں تب آپ کو زیادہ یعنی کہ پڑھنا نہیں پڑھتا آپ وہ ہائیلائٹڈ پوائنٹس پڑھ لیتے ہیں جو کہ آپ کے لئے کافی ہائیل فور رہتے ہیں کیونکہ اس وقت اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ پوری بوک کو یا بائیس لیکچرز کو یعنی کہ ریپیٹ کر سکیں ریجن کر سکیں تو یہ چیز بہت ہائیل فور رہتی ہے تو اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور یہ جو لیکچر ہیں یہ پورے ویک کے ہیں یہ ایک دن کے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو CS201P ہے اس میں میں ایک الگ ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا بھی آپ نے اس کو کیسے کلیر کرنا ہے تو لاس میسٹر میں بھی کچھ سٹونٹ کا یہ فیل ہونے کے وجہ سے CS201 میں ایف گریڈ آ چکا ہے تو یہ آپ نے اس کو حلکہ نہیں لینا یہ بہت امپورٹنٹ کورس ہے تو نیکسٹ میڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ فیمان اللہ